جمع کشمیر کی حتمی انتخابی فرستے آج ہوگی شایع سات لاکھ کے قریب نئے ووٹرز کو انتخابی فرست میں کیا گیا شامل کل تعداد میں دس فیصد ہوا اضافہ جمع کشمی انتظامیہ نے واضح کشمیر میں سرمایی تعداد کا مرحل وار طریقے سے کرنے کا کیا اعلان پانچ دسمبر سے پرامری لیول بارہ دسمبر سے میڈل لیول اور انیس دسمبر سے سیکنڈری لیول تک کے کلاسز رہیں گے بند وادی کشمی میں سردی کی لہر برقرار سری نگر میں موسم کی سرد ترین رات شابانہ درجہ حرارت منفی ایک اشاریہ چار درج اسلام علیکم ناظرین شام کے چھے بجے ہیں آپ گلستان کے سری نگر سٹیڈیو سے براہ راست نیوز ایٹ سکس دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ نیوز ایٹ سکس میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مظفر بیگ کے حالیہ بیان پر ردمل دیا ہے مظفر شاہ نے اور سنجے سراپ نے کہا کہ حالات کس قدر ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نبے کی صدی کی طرح یہاں پہ حالات بنے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے انتظامیہ نے سکولوں کے حوالے سے اعلان بھی کیا ہے کہ اب سکولوں میں جو ہے مرحلہ وار طریقے سے سرمایہ تاتلہ ہوگی یہ میڈل لیول پرائمری لیول اور سیکنڈری لیول کو مندز رکھتے ہوئے اب چھوٹی کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے اور انیس دسمبر تک سارے کلاس جو ہے وہ بند رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاور ڈیولپمنٹ کے حالے سے بات کریں گے کئی علاقوں میں آج بھی احتجاج ہوا پاور کی نایابی کو لے کر اور بھی کئی معاملات ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے جمعہ کشمیر کے انتخابی فرستوں کے حوالے سے آج پچیس نومبر ہیں اور آج جو انتخابی فرست ہے وہ آج شائع ہونے والی ہیں حالکہ ابھی شام کے چھے بجے ہیں مگر ابھی تک جو لسٹ ہے وہ منظر عام پر نہیں لائی گئی ہے زرائے سے جو خبریں مل رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ لاکھ کے قریب جو نئے ووٹرز ہیں ان کو انتخابی فرست میں شامل کیا گیا ہے اور جو کل تعداد ہے اس تعداد کے حساب سے دس پیسد اضافہ ہوا ہے یہاں پہ ووٹران کا جو کہا جا رہا تھا پچیس لاکھ جو لوگ ہیں ان کا اندراج ہوگا ووٹر لسٹ میں اور باہر کے جو لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہے وہ ہو سکتے ہیں تو ان ساری جو افاؤں پہ آج جو ہے جس طرح ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں بلکہ جو یہاں کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بٹ چکی ہے اور دس فیصد جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے اور پوری تفصیلات تب ہی پتا چلے گی جب مکمل طور یہ جو لسٹ ہے یہ منظر عام پر لائے جائے گئے ہمارے ساتھی فیصل ریاض ابھی بھی الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر ہے انتظار کر رہے ہیں کہ کب لسٹ جو ہے وہ شائع ہو کر منظر عام پر لائے جائے گی فیصل آپ کا خیر مقدم ہے بتائیے کہ ابھی تک لسٹ منظر عام پر نہیں لائے گئی ہے آپ ان لوگوں سے ملے جو وہاں کے کنسرن ایتھورٹیز ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں صبح سے اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر کڑے ہیں اور لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جو لسٹیں وہ کب اجرا ہوگی پبلش ہوگی تو اس کے بعد اس پہ جو وہ پبلک کیا جاتے ہیں لیکن ابھی تک یہ لسٹیں ابھی سامنے نہیں آئی ہے پبلش نہیں کی گئے حالانکہ ہم نے کئی بار کوشش کی اندر جانے کی لیکن سکیورٹی ریزن کی وجہ سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہے اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جیسی ہمارے پاس لسٹ آئے گی ہم اس کو پبلش کریں گے دن ہو گیا لیکن ابھی تک فلال نہیں ہوئے لیکن جو انیشال خبریں سوچت کے حوالے سے نکل کر آ رہے ہیں وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیسٹر ہوا ہے ڈیسٹر ہوا ہے ڈیسٹر ہوا ہے ڈیسٹر ہوا ہے تو بھی پتہ چلے گا کن کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے ہم نے کہیں سیاسی لیڈروں سے بھی بات کی دن کا کہنا تھا کہ جیسے ہی اگر سات لاکھ لوگ کو ایڈ کیا ہے تو اس پر بھی پی اے جیڈی ہو یا باقی پارٹ زبور مل بیٹھے ہی ہو اس پر یہ ضرور ہم یہ دیکھیں گی کیا صرف جمہ کشمیر کے باشندو کو ہی اس میں ایڈ کیا گیا ہے یا کسی نون لوکل کو کیا گیا ہے اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایجنڈا تھا شاید 25 لاکھ لوٹوں کو ایڈ کیا جاتا لیکن جیسے ہی سیاسی رجیہ مل سامنے آیا آل پارٹی میٹنگز ہوئی جمہو میں ہوئی سری نگر میں ہوئی تو یہ اس کا آؤٹکم ہے اس کا نتیجہ ہے کہ جو سرکار بی جے پی سرکارے وہ رک گئی انہوں نے 25 لاکھ لوٹوں کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا اور ان کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ہم بیٹھیں گے اس پر وارتلاب کریں گے پوری طرح اس کو observe کریں گے کہ کل لوگوں کو یہ ووٹنگ ریٹس دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بھی یہی انفرمیشن ہے کہ صرف سات لاکھ لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے لیکن جیسے اب لسٹ سامنے آئے گا اس پر پھر سیاسی رجیہ مل بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ جو عوامی حلقوں میں جو رائے ہوگی وہ بھی دیکھنے کو ملے گی جیکن تھوڑا بہت انتظار ہے شام تک شام دیر تک یہ لسٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہی پوری ڈیٹیلز بتا سکتے کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو ہی اس میں ایڈ کیا گیا ہے یا باہر کے لوگوں کو بھی ایڈ کیا گیا ہے تاہم جو خبریں ہیں خبریں اتنی سی ہیں کیا امید ہے کہ وعدے کے مطابق پنچیس نومبر کو یہ مکمل ہوگا اور منظر آم پر لائے جائے گا ابھی شام کے چھے بچ چکے ہیں تو کیا ابھی متوقع ہے کہ شام دیر گئے تک یہ لسٹ جو ہے یہ عوام تک لائے جائے گی منظر آم پر لائے جائے گی یا اس کو کل تک چھوڑا جائے گا یا کوئی اور ڈیٹ دی جا سکتی ہے کہ جب یہ لسٹ جو ہے منظر آم پر لائے جائے گی دیکھیں ڈیٹ کی بات تو ہم نہیں کریں گے لیکن اس سے پہلے جب گلیٹ پریشن کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی تو اس ٹائم اس کے بعد ہی یہ اگنیس شروع ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ایک ڈیڈ لائن تھی آئے گی اچھو بھی اس کے بعد مختلف ڈیٹ دی ہوں گے لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ بھی ابھی چھپے الیکشن کمیشن کی طرف پہ کوئی بات ابھی نہیں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات دیر گئے تک یہ لسٹ آ سکتی ہے اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ اس میں ہوا ہے کیا کچھ پھر سیاسی ردعمل ہوگا کیا کچھ پھر عام لوگوں کا ردعمل ہوگا فیصل آخر میں جاننا چاہوں گا جس طرح پچیس لاکھ لوگوں کے ایڈ آن ہونے کی بات کہی گئی تھی اب جس طرح ذرائع سے خبر مل رہی ہے سات لاکھ لوگ جو ہے ان کو اس فرسٹ میں جو لائے گیا ہے جو نئے ووٹران اب بن چکے ہیں تو کیا یہ تعداد یہاں کے جمعہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے جس طرح سیاسی مبسلین بات کر رہے ہیں کہ کئی سال کے بعد یہ جو لوگ ہیں ان کو ووٹر لسٹ میں لائے گیا ہے تو یہ متوقع ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جمعہ کشمیر کی آبادی جو بڑھ چکی ہے اس حوالے سے یہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے لوگ ہیں وہی بھی ہو سکتے ہیں پر جن سیاسی لیڈران کے ساتھ آپ نے بات کی کیا ان کا یہ ماننا نہیں ہے کہ یہ یہاں کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں دیکھیں بالکل یہاں تک آپ نے سیاسی لیڈروں کی بات ہمارے پاس جو انفارمیشن ہیں وہ سات لاکھ کے اور ہمیں امید ہے کہ سات لاکھ لوگ جو ہوں گے وہ یہی جمعہ کشمیر کے ہی ہوں گے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کچھ اس میں ایڈیشن ہوا ہے نون لوکلز آئے ہیں تو ہم پھر سے وہی جو ہمیں سٹپ اٹھایا تھے سٹرگل کا یا جو دو جات وہ ہم پھر اپنا سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلے بھی نون لوکلز کو ایڈ کرنے کے لیے احتجاج کیے تھے میٹنگز کی تھی تو ہم ایک بار پھر سے اس کو کر سکتے ہیں اگر کچھ ایسا ہوا کہ نون لوکلز کو اس میں ایڈ کیا گیا لیکن جس طریقے سے پہلے پچیس لاکھ ووٹرز کی بات کی تو اس میں ہم کہہ سکتے تھے کہ تھوڑا بہت یہ گنجائش تھی کہ شاید نون لوکلز کو ایڈ کر سکتے تھے لیکن جیسے ہی اب سات لاکھ ووٹرز کی بات پر جاتا ہے تو اس میں صاحب دارے کے جمعہ کشمیر کے ہی باشندے ہوگے اور پھر بھی جیسے لسٹ اجرا ہوگی لسٹ پبلش ہوگی اس سے ہی پتہ چاہ سکتا ہے کہ کیا نون لوکل ہے یا لوکل ہے یہاں کے چلے فیصل بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے ہمارے ساتھی فیصل ریاض جو کہ ہمیں انفارمیشن دے رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی لسٹ جو ہے وہ منظر ہم پہ نہیں لائی گئی ہے اور جس طرح ذرائع سے خبریں مل رہی ہے کہ سات لاکھ لوگوں کا اندراج ہو چکا ہے جو فائنل ووٹنگ لسٹ ہے اب جو سامنے لائے جائے گی اور جو اس سے پہلے کافی جس چیز پہ سیاست ہوئی تھی پچیس لاکھ لوگوں کو اس میں اندراج کیا جائے گا جس میں باہر کے لوگ بھی ہے جو یہاں پہ آرزی تو رہائش پذیر ہے پر ایسا نہیں لگ رہا ہے جس طرح سیاسی مبسیم بات کرے ایسا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ سات لاکھ لوگ جو ہے وہ جمہو کشمیر کے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو پرسنٹیج بڑی ہے وہ صرف دس پیصد بڑی ہے اس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کے رہنے والے لوگ ہی ہیں جن کو اس فرسط میں اب شامل کیا جا چکا ہے سرکاری اور جو غیر سرکاری سکول یہاں پہ ہیں اب پانچ دسمبر سے وہ مرحلہ وار طریقے سے بند رہیں گے اور جو پرامری لیول کی سکول کلاسز ہیں وہ پانچ دسمبر سے میڈل لیول کے جو کلاسز ہیں وہ بارہ دسمبر سے اور جو ہائر سیکنڈری لیول کے کلاسز ہیں وہ انیس دسمبر سے بند رہیں گے حالکہ اس سے پہلے جمہو کشمیر انتظامے کے کچھ افسران نے کہا تھا کہ جب تک برباری نہ ہوگی تب تک جو ہے ونٹر وکیشن یہاں پہ متوقع نہیں ہے اور ایسا کوئی فیصلہ سرکار نے نہیں لیا ہے اب جب سردی جو ہے دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور شدید سردی کی لہر جو ہے وہ وادی کشمیر میں دوڑ رہی ہے اس حوالے سے سرکار نے فیصلہ لیا اور سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ مرحلہ وار طریقے سے ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ سکولو میں رکھا جائے گا جس سے بچوں کو مشکلات نہیں ہوگی تعلیم حاصل کرنے میں حالکہ اگر پچھلے کئی دنوں کی ہم بات کرے تو متواتر طور پر کئی علاقوں سے اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں جو سرکار نے وادے کیے تھے ہیٹنگ سسٹم سکولو میں رکھنے کا وہ کہی پہ نہیں دیکھا گیا ہے جس کے بعد آج سرکار نے فیصلہ لیا اب ونٹر وکیشن ہوگی اور پانچ دسمبر سے شروع ہوگی مرحلہ وار طریقوں سے اور انیس دسمبر تک سارے جو کلاسز ہیں یہاں کے سرکاری سکولوں کے یا جو گیر سرکاری سکول ہیں وہ بند رہے گے کب تک بند رہیں گے یہ جو آرڈر آئے گا سرکار کی تک اس میں ضرور منسن کیا ہوگا جانے کی کوشش کریں گے کہ ساحل نے بھی کئی جو انتظامیہ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی کیا کچھ وہاں سے سامنے آیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ساحل آپ کا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے یہ بتائی کہ آخر کار سرکار نے فیصلہ لے ہی لیا ونٹر وکیشن کا کیونکہ جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہیٹنگ سسٹم کا معاملہ تھا جو سرکار نے وعدے دیئے تھے ہیٹنگ سسٹم ہم رکھا جائے گا سکولوں میں مرحلہ وار طریقوں سے وہ کہی نہیں دکھا جس کے بعد اب انتظامیہ نے فیصلہ لیا آئیے آپ بلکل روپ آپ کو میں بچا دوں کہ جس طرح سے روا مہ کے آگال سے ہی ہم دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف انتظامیہ سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ جو ہے یا ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن کی طرف سے وہ جھٹے ہوئے تھے اپنے اس وادے پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ پچھلے سالوں ہم نے دیکھا کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے سکول جو ہیں وہ کافی عرصی تک بند رہے جس کے نتیجے میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی انہیں دو ڈھائی سال جو ہے سکول سے دور رہنا پڑا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہے جائے اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بیانات بھی سامنے آ رہی تھے کہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے پورے پورے اقدامات اتھائے جا رہے ہیں اور جتنا بھی ٹائم ہے تک نہ بھاری بھارے بھاری ہو تب تک سکول کو جو ہے جار جاری رکھا جائے گا اور بچے تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے بعد جب اس چیز کو کرٹسائز بھی کیا گیا لوگوں کی طرف سے اس پردی عمل بھی سامنے آیا تو کہا گیا کہ سردیاں کافی زیادہ بڑھ رہی ہیں تو پھر سکول ایڈکیشن کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ اب سکول میں جو ہے ہم فیزد مینر کے تحت ہیٹنگ ارینجمنٹس جو ہیں وہ کریں گے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جو سٹیز ہیں وہاں پر کر رہے ہیں لیکن جو دو دراز گاؤں ہیں وہاں پر بھی اس چیز کو عمل میں لائے جا جا رہا ہے اور بہت جلد آنے والے دنوں میں جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اپنے جو ناظرین ہیں ان کو مختلف جگہوں سے یہ خبریں محصول جو ہم تک محصول ہوئی تھی وہ بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لئے سائل اقبال تفصیلہ دے رہے تھے کہ اب سرکاری سکولوں میں گہر سرکاری سکولوں میں سرما کے ونٹر کی چھٹی ہوگی اور مارس کے بعد جب یہاں پہ سکول کھلیں گے تو پھر امتحانات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا جمعہ کشمیر کے سابق نائب وزیر اللہ مزفر حسین بیگ نے کل میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا تھا کہ دو تین سالوں سے پچھے دو تین سالوں سے جمعہ کشمیر میں حالات بدل رہے ہیں اور جمعہ کشمیر امن کی طرف آہ چلا جا رہا ہے اور یہاں پہ آئی امن قائم ہو رہا ہے اس بیان کو لے کر سیاسی جماعتوں نے اپنا ردمل بیشت کیا ہے مزفر عمد شاہ نے کہا کہ آہ اس معاملے پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ کہاں امن ہے یہاں تو نبے کی صدی کا دور چل رہا ہے تو بیگ صاحب ذرا بتائے کہ جمعہ کشمیر میں کس طرح امن قائم ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرل جی پی کے سپوکس پرسن ہے سنجے صرف انہوں نے بھی اس معاملے کو لے کر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو حالات یہاں ہیں وہ حالات بہتری کی طرف نہیں ہیں سٹیبلٹی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ آئے روز بے قصور لوگوں کو مارا جا رہا ہے مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو امن کہاں پہ ہیں یہ ذرا بیگ صاحب ہی بتا سکتے ہیں سٹیبلٹی یدی ہوتی تو آج پھر دوبارہ نائنٹی نائنٹیز کی طرح جس طرح اس وقت اس وقت کی سرکار نے جو گورنر جگمون رن کر رہے تھے انہوں نے جس طریقے سے یہاں پہ کشمیری پنٹوں کو سرینگر سے نکالا کشمیر سے نکالا آج وہی دوبارہ ہم سن رہے ہیں جو یہاں لیبر اپنی روزگار کمانے کے لئے آتے ہیں ان کو ہر جگہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھئے اور نکلیے سو دیر از نو سٹیبلٹی ہیر ان جمو اور کشمیر جو پولیس اپنا کام کر رہی ہے پہرے ملٹری فورس اپنا کام کر رہا ہے سب سے بڑا کام اس میں اگر کر رہا ہے میجارٹی کمیٹی کو کرنا ہے اگر کہیں پر بھی کوئی بھی کشمیری پندыт بھائی کہیں بھی کونے میں کسی سکول میں جاتا ہے کہیں پر پڑتا ہے رہتا ہے اس کو نظر میں جتنا میجارٹی کمیٹی سیف سیف گارڈ دے سکتی ہے دיר کو نہیں لگتا اور کوئی اس کو سیف گارڈ کر سکتا ہے اور اگر کہیں پر بھی کشمیری پندت مارا جاتا ہے ناظرین ستائیس نومبر کو پیپلوز ڈیمکرٹک پارٹی کی طرف سے یوت کنونشن ہونے والا ہے جو کہ سرنگر شیر کشمی سٹیڈیم میں منقض ہوگا ہے سلسلے میں بھڑگام کے چاڑھ اور علاقے میں آج پی ڈی پی زلسدر محمد یاسین بٹ کی قیادت میں ایک ورکرز کنونشن کا انکات کیا گیا ہے جس میں ستائیس نومبر کو لے کر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے میڈیا نمائندوں سے بھی زلسدر پی ڈی پی محمد یاسین بٹ نے بات کیا انہیں کہا کہ زلہ میں عوام کو کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہونا پڑھ رہا ہے خاص کر بجلی کی فرہمی کو لے کر آئی روز لوگ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں انہوں نے لیکٹرنگ گورنر انتظامیہ سے گزارش کیا کہ وہ مداقلت کر کے لوگوں کی اس دیرنہ مانگ کو حل کرے مقصد یہ تھا جو ستائیس کو یوت کنونشن ہے انشاءاللہ ہم نے آج پیرنٹ بارڈی سے مشورہ کیا ہے کہ ستائیس کو جو ستنگر میں یوت کنونشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں سب اپنے اپنے جگہ پر پارٹسپیٹ کریں گے تاکہ وہاں یوت جہادہ سے جہادہ انشاءاللہ اس کنونشن میں پارٹسپیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے اس بات پر بھی گور کیا ہے ہم نے اپنے ساتھوں سے زمینی سطح پر معاملات پوچھے ہیں جس میں شکایت یہ آئی ہے کہ جو پاور کا معاملہ ہے کہی پاور کا نام نشان نہیں ہے اور پانی کا بھی اس میں بلکل آیا تھا کہ پانی بھی گائی تھا تو ہماری LG administration سے سبڈیوڈین administration سے گزاری سے کہ وہ بلپور پاور کا ایک شڑول پروائیڈ کریں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جائے اور پانی کا جو معاملہ ہے وہ بھی جلد جلد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی یہاں پر گور کیا ہے کہ جو آنے والے election ہے انشاءاللہ جو آنے والا کل ہے چاہے وہ پانچائت کا election ہو چاہے وہ آسمبلی کا election ہو پارلیمنٹ کا election ہو تو اس کے لئے انشاءاللہ ہمارے ساتھی سب ناظرین گریبی طبقے سے نیچے رہنے والے لوگوں کے لئے کافی انجملے یہاں پر کام کرتی ہیں جو ان کی فلاہ و بابود کے حوالے سے بات کرتی ہے یا ان کی امداد کرتی ہے اسی سلسلے میں آج بلیو ڈیولپنٹ فرنٹ کے احتمام سے اتحا پروجیکٹ کے تحت گریبی کے زمرے سے باہر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے اتحا میڈیکل کارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے اس انجمن کی جانب سے اس پروگرام کا آج آزابطہ طور پر جمعہ کشمیر میں جو ہے شروعات کی گئی ہے کئی پروگراموں کا اس حوالے سے انعقاد بھی کیا گیا ہے اگر بات کریں سلنگر کے بالہامہ علاقے میں پانپور میں بھی ایک پروگرام ہوا ہمامہ بڑگام میں بھی اس کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں لوگوں تک جانکاری دی گئی ہے کہ کس طرح یہ جو انجمن ہیں بلیو ڈیولپنٹ فرنٹ یہ کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہے کس طرح لوگوں کی امداد کر سکتا ہے اور یہ جو ان کو میڈیکل کارڈ دیا جا رہا ہے یہ کتنا فائدہ مند ان کے لئے ہو سکتا ہے اس سارے پروگرام کے حوال سے جانکاری دی گئی ہے موسیقی 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 کے حوالے سے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے یہاں پہ افعاؤں کا بازر گرم ہے آئے روز نہیں نہیں افعائے جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کئی لوگوں کہنا ہے کہ مارس اپریل دوہزار تیس میں یہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ذرائع سے خبریں ملے ہی کہ سال دوہزار چوبیس تک الیکشن کمیشن آف انڈیا اور مرکز سرکار کا کوئی پروگرام ابھی نہیں بنایا ہے جمعہ کشمیر میں انتخابات کرنے کے حوالے سے اب سیاسی لیڈران انتخابات کے حوالے سے آئے روز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی بات جو ہے مرکزی سرکار تک پہنچاتے ہیں الیکشن کمیشن تک پہنچاتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے عوام کو اس جمہوری حق سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے کیوں جمعہ کشمیر کی عوام کو اپنا جمہوری حق نہیں دیا جا رہا ہے حالانکہ اگر ہم وزیر داخلہ کی بات کرے یا باقی جو مرکزی وزراء ہیں انہوں نے بھی وعدہ دیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں جلد سے جلد انتخابات ہو سکتے ہیں جمعہ کشمیر کے سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے نائب صدر ظلفکار چودری نے آج گلستان نیوز کے ساتھ بات کی اور بات کرتے ہیں انہیں کہا کہ اب تو الیکٹرول پروسس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور وزیر داخلہ نے جو وعدہ دیا تھا کہ پچیس نومبر کو یہاں پہ الیکٹرول جو پروسس ہے وہ مکمل ہوگا اس کے بعد ہی جمعہ کشمیر میں انتخابات کا اعلان کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ اب جلد سے جلد جمعہ کشمیر میں انتخابات کا اعلان کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح آفاؤں کا بازار گرم ہے کہ سال دوزار چوبیس تک یہاں پہ متوقع نہیں ہے کہ یہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوا اگر واقعی میں ایسا کچھ ہوا تو یہ بدقسمتی ہوگی اور یہ جمہوریت کی بدنامی ہوگی کہ ملک کے ایک بڑے طبقے کو ایک بڑی آہ پاپولیشن کو جمہوری عمل سے دور رکھا جا رہا ہے اس کے نیوز کی ریلائیبلیٹی کوئی اس نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں بار بار یہی کہا گیا ہے مرکز کی طرف سے کہ ہم الیکشن جو ہے جمعہ کشمیر میں جیسا ہی پروسس کمپلیٹ ہوگا ڈیلیمیٹیشن ہوگا الیکٹرل رولز کا رویجن ہوگا اور اس کے بعد ہم چناؤ کروا دیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آج بھی ڈیفر کیا جاتا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات نہیں ہوگی اور رہی بات دوسری کی پنچائت الیکشنز ہوں گے اور منسپل کمیٹیز کی الیکشن ہوں گے لوکل سیلف گورنمنٹ کی الیکشن ہوں گے اور یہ اسیمبلی کا متبادل نہیں ہے یہ ادارے ہی مختلف ہیں ہر طریقے سے متبادل ہیں ناظرین وادی کی بات کریں تو شدید سردی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے اور کل رات کی اگر ہم بات کریں تو جو درجہ رہ رہت ہے وہ منفی ایک اشاریہ چار ڈگری تک پہنچ چکا ہے اور سری نگر کی بات کریں یا باقی اجلا کی بات کریں یعنی دن بہ دن یہاں پہ اب سردی میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ ابھی چلے کلان میں کافی وقت ہے مگر چلے کلان سے پہلے اس طرح کی سردی دیکھی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کو بھی مشکلات ہو رہی ہے اور کئی نہ کئی وہ مشکلات جو ہے وہ سرکار کے ذمہ بھی ہیں کیونکہ اگر ہم بجلی سپلائی کی بات کریں تو بجلی سپلائی کے حوالے سے آئے لوگ احتجاج کرتے ہیں لوگ کے شدید سردی میں بھی اب عوام کو بجلی کی فرامی نہیں مل رہی چلے ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے نیوز ایٹ سکس سے اپنے مزبان کو دیجئے اجازت آپ خوش رہے آباد رہے ہمیں بھی اپنی نیک دعا و میاد رکھے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی